اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کہ ہونے والی واقع ہو جائے اسے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں کس کو پست کرے کسی کو بلند جمین بھونچال سے لرزنے لگے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں اور ان لوگ تین قسم ہو جاؤ دہنے ہاتھ والے سبحان اللہ دہنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہیں اور آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں وہ خدا کے مقرب ہیں نمت کی بہشتوں میں وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے لالو یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر آنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے جوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے یا خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی اور دیوے جس طرح کہ ان کو پسند ہوں پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں جسے حفاظت سے تیہ کیے ہوئے آبدار موتی یہ ان کے عامال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے وہ نہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا اور دہانے ہاتھ والے سبحان اللہ دہانے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں بے خار کی بیریوں تے بتے کیلوں اور لمبے لمبے سائیوں اور پانی کے جھرنوں اور یوہائے کسیرہ کے باغوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے اور انچے انچے فرشوں میں ہم نے ان ہوروں کو پیدا کیا تو کوئی کماریاں بنایا اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر یہ دہانے ہاتھ والوں کے لیے یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں اور بہت سے پچھلوں میں سے اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں یہ دوزک کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں اور یا دھوئے کے سائے میں نہ تھنڈا ہے نہ خوشنما یوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے اور نہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے اور ہاں کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹھی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا اور ہمارے باپ دادا کو بھی کہو کہ بے شک پہلے اور پچھلے سب ایک روز مقرر کے وقت جمع کیے جائیں گے پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو پھر کے درکھ کھاؤگے اور اسی سے پیٹ بھروگے اور پھر کھولتا ہوا پانی پیوگے اور یوگی بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں ازا کے دن یہ ان کی زیافت ہوگی ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں ہم تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے آجز نہیں کہ ہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں اور انہیں پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو تو یا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم تو مفتاوان میں بھنس گئے بلکہ ہم ہیں ہی بے نصیب دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو کیا ہم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے بھر دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو ہم داروں کی منزلوں کی قسم اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو تاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو اور نہ وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو بھر جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو اور تم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے پھر اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو ارسچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتی پھر وہ خدا کے مقربوں میں سے ہے تو اس کے لئے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ ہیں اور وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو کہا جائے گا کہ تجھ پر دانے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام اور وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے اس کے لئے کھولتے پانی کی زیافت ہے اور حنم میں داخل کیا جانا یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق الیقین ہے تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تصویح کرتے رہو